السلام علیکم رضا علی حجویری آپ کی خدمت میں گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناکس آرہ پیر کامل کامل آرہ رحمہ حضرت داتا گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایانات تسلیف کشو ماجوب میں فرماتے ہیں کہ مشایخ ازام اپنے مریدوں کی تربیت بھی اسی نکتہ نگاہ پر کیا کرتے تھے کہ ان کی ظاہری توجہ ساری ہٹا کر ذات حق پر لگاتے تھے تاکہ وہ رائے سلوک کے سارے منازل تیہ کر کے مشاید حق کے مستحق ہوں حضرت ابو تراب نقشفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کی خوراک وہ ہے جو اسے مل جائے اور اس کا لباس وہ ہونا چاہیے جس سے اس کا ننگا پنڈ ڈھاپ سکے اور اس کا مسکن وہ ہے جہاں رات پسر کرے یعنی خوراک میں اپنی پسند کو دخل نہ دے لباس میں بے جا خرچ نہ کرے اور اپنے لئے مکان نہ بنائے بلکہ جہاں رات آ جائے سو جائے ان تینوں چیزوں میں تصرف کرنا یعنی بے جا خرچ کرنا ہے غیر اللہ میں مشغول ہونا ہوتا ہے اور سارا جہان انہی تین چیزوں کی آفت میں مبتلا ہے یہ دنیاوی لحاظ ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے درویش کی غزہ وجد یعنی حال ہو اس کا لباس تقوی یعنی پرہزگاری ہو اور اس کا مسکن غیب ہو جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ لوگ طریقت یعنی تصوف پر جم جائیں تو ہم ان کو پوری طرح سراب کریں گے یعنی ان کا پوری طرح خیال رکھیں گے نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فقر غیب کا وطن ہے وطن غیب سے مراد مقام فنافلہ ہے یعنی ذات میں ایک ہو جانا ہے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہترین لباس تقوی ہے پس طریقے فقر یا مسئلہ کے فقر یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا شراب وصل ہو یعنی دیدارِ الٰہی ہو اور اس کا لباس تقوی اور مجہدہ ہو اور اس کا مسکن ذاتِ حق ہو یعنی فنافلہ ہو یہ ہے فقر کا درجہ کمال فقیر کا تعلق جب آلمِ ظاہر سے ٹوٹ جاتا ہے اور آلمِ باطن سے مکمل جڑ جاتا ہے تو فقیر کی خوراک و لباس سب روحانی اور باطنی ہو جاتی ہیں ظاہر سے صرف ایک ظاہری اور برائے نام سا تعلق رہ جاتا ہے اسی کفیت کو حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافل سانو مرشد اہیو پڑایا ہو یعنی فقیر کا ہر سانس ہر لمحہ کھاتے پیتے اڑتے بیٹھتے ہر یاد ذاتِ حق سے جڑ جاتی ہے اور اس سے ایک لمحہ بھی غفلت کفر میں شمار کیا جاتا ہے ہم نے اپنی ایک ویڈیو شاہوت کی اقسام میں بتایا تھا کہ انسان کا ہر عمل اس کی درجے اور نیکی کا سبب بن سکتا ہے اگر اس کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی یاد میں یقصویتہ فرمائے اور جو کچھ بھی عمل ہم سے ہو اس میں خالص اللہ کی رضا شامل ہو ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمیٹس کریں شکریہ